ویٹ لاؤس کے جنڈی میں ایک اور جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سٹریس لیول ویٹ لاؤس کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل امپروف کرنا ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے جنڈی میں ایک اور جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سٹریس لیول اگر ہمارا سٹریس لیول مینج نہیں ہو پائے گا تو ہم اپنا ویٹ مینج بھی کبھی نہیں کر پاتے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم stress کے ساتھ ساتھ اپنے weight loss کو relate کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا stress level manage نہیں ہو پائے گا تو آپ کا weight بھی کبھی management کی طرف نہیں جا سکتا stress سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر stress کی وجہ سے emotional eating کی طرف چلا جاتے ہیں emotional eating میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رات کو بیٹھ کے یا کبھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ میٹھے کی cravings ہمیں ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں بہت زیادہ salt والا food کھا لیتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں water retention کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے جو ہمیں ایسے appearance دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم موٹے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اور رول ہوتا ہے stress میں کہ ہمارے psychological functions ہوتے ہیں وہ proper نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی باڈی کی image جو ہے وہ negative نظر آتی ہے ہمیں اپنی باڈی کی image اچھی نظر نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ weight loss کی طرف نہیں جا رہے ہم بہت بورے لگ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے مسائل تو جتنا زیادہ stress ہوتا ہے آپ کا weight جو ہے وہ اتنا زیادہ increase ہونا start ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور جو relation ہوتا ہے ہمارے hormonal imbalance کا ہوتا ہے hormonal imbalance جو ہمارا stress level ہوتا ہے ہمارے cortisol hormones کی regulation کو increase کر دیتا ہے cortisol level کیا کرتا ہے کہ آپ کی fat accumulation کرتا ہے زیادہ تر آپ کے abdominal area میں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو stress کے patients ہوتے ہیں ان کے abdominal area کا fat جو ہے ان کے abdominal area پہ کی جو obesity ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہم physical activity جب ہمارا stress level manage نہیں ہو پائے گا تو ظاہر ہے ہم کوئی بھی اپنی daily work نہیں کریں گے ہم اپنا physical activity کی طرف focus نہیں کریں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں یا تو ہم لیزی پڑے رہے ہیں یا ہم سوتے رہے ہیں اسی لیے stress کو manage کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر stress manage نہیں ہو پائے گا تو ہم اپنا اس meal کو بھی skip کر دیتے ہیں کیونکہ جب stress ہوتا ہے تو ہمیں دل نہیں کرتا کھانا کھانے کا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کھانا ہی ہے تو بعد میں کچھ کھا لیں گے اور بعد میں ہم ہمیشہ unhealthy options کے طرف چلے جاتے ہیں کبھی بھی ہم healthy options کو نہیں چوز کرتے ہیں تو ویٹ لاؤس کے لیے آپ کو اپنا lifestyle improve کرنا ہوتا ہے lifestyle improve کرنے میں آپ کو اپنی ہر جیس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے stress level کو بھی اچھے سے manage کرنا ہوتا ہے کیونکہ جتنا آپ کا stress level manage ہوگا ویٹ management میں آپ کو یہ اتنا زیادہ help کرے گا تو خوش رہا کریں مصبت سوچا کریں اور مصبت چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں Thank you so much